سرگودہ میں وفاقی وزیر شفقت معمول نے اپوزیشن کو آڑے آتھو لیتے ہوئے کہا کہ چورو اور ڈاکوں کے ٹولر کو عطم آدمات میں بوری شکست ہوگی حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس سے کوئی ڈر نہیں اسلامباد میں ہارس ٹریڈنگ شروع کر کے ایم این ایز کی بولیوں لگائیں گی چورو کے ٹولر نے مل کر اخلاقیات کو تباہ کر دیا پاکستان کے عوامین منڈیوں کے خریداروں کو برداشت نہیں کریں گے انہوں نے کہا کہ وفاداریوں بدلنے اور پیسے لینے والے ہماری لسٹیں فارغ ہیں نراض اور آقین کو واپس لینے کے لئے تیار ہیں جنہوں نے پیسے لیے اور پارٹی سے فارغ ہیں ایک سوال پر ایک سوال کے جواب پر وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ صدارتی ریفرنس پر لارچ بینچ سپرینگ کورٹ نے جو فیصلہ کیا اسے قبول کریں گے ہم جو بوری لوگ ہیں ہرنے پر اپوزیشن بینچوں پر بیٹھیں گے ستائیس مارچ جلسے کے لئے پی ٹی آئی کی زیلی کی عادت متحرک ہے سرگودہ سے بھی بڑا کافلہ نکلے گا اور اسلامباد پہنچے گا اور ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا جس میں لاکھوں کی تعداد میں پارٹی ور کر شرکت کریں گے اور میں ہمارے سرگودہ کی جو عقابرین ہیں ریڈرز ہیں ان کا شکر گزاروں کہ انہوں نے ہمیں بدو کیا عمران خان صاحب ایک چیز کہتے ہیں کہ یہ جو تحریک عدم اعتماد دائر کی گئی ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ دائر کی گئی ہے اور اب مجھے سمجھ آرہی ہے کہ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ صبح میں فیصلہ باد گیا تھا ابھی میں سرگودہ آیا ہوں اور جو ہمارے ورکرز میں اور عام لوگوں میں جوش و قروش تحریک انصاف کے لیے اور پرائیم سٹر عمران خان کے لیے نظر آرہا ہے وہ شاید دھرنے کے دنوں میں نظر آیا تھا اور اس کے بعد اب نظر آرہا ہے قوم جو ہے وہ کٹھی ہو گئی ہے اور یہ ان لوگوں کو دیکھ کے یہ جو سارے ڈاکو کٹھے ہو گئے ہیں ان کی شکلیں دیکھ کے جب یہ ٹی وی پہ آتے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہیں وہ لوگ جو پاکستان کا انہان اور انہان اقتدار سنبھالیں گے یہ ہیں وہ لوگ جو کوئی پاکستان کی بہتری کریں گے جو پچھلے تیس چالیس سال سے سوائے پاکستان کی لوٹ مار کے اور تو انہوں نے کچھ کیا رہی جن کی ساری جداتیں پاکستان کا لوٹا ہوا عوام کا لوٹا ہوا پیسے سے بنی ہیں جن کی سارا کچھ باہر پڑا ہے پاکستان سے یہ اقتدار سنبھالیں گے اور لوگوں نے جب ان کی شکلیں